اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زشان عمر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈمنیسٹریشن اور مینجمیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے دونوں جو ٹرمز ہیں یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ایک ہی ساتھ بولی جاتی ہیں اور کچھ لوگ کنفیجن ہوتی ہیں انہیں کہ یہ ان کا مطلب ایک ہی ہے یا یہ مختلف مطلب ہے آج ہم اس کی وضاحت کریں گے دیکھیں ایڈمنیسٹریشن یہاں لفظ نکلا ہے ایڈمن سے ایڈمن مین کے کچھ بھی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اسے ہم ایڈمنیسٹریشن بولتے ہیں منیجمیٹ منیج کرنے والا چیزوں کو جو ہے وہ چلانے والا اسے ہم منیجمیٹ کے اندر جیسے منیجر جی منیجر ہے منیجر کیا کرتا ہے ایک ٹیم ہے اس کو چلا رہا ہوتا ہے ہم اس کو ریٹیل میں دیکھتے ہیں دیکھئے جو ایڈمنیسٹریشن ہے یہ بھی یہ لیٹن ورڈ ہے جو منیجمیٹ ہے وہ بھی لیٹن ورڈ ہے دونوں یعنی لاتینی زبان سے ہے اور ایڈمنیسٹریشن کا جو ور ہے یہ نکلا ہے منسٹک منسٹک مطلب سروس لک آفٹر کسی چیز کی دیکھ بال کرنا اور جو منیجمنٹ ہے وہ منس یعنی ہینڈ ہاتھ سے کرنے والا کام وہاں سے نکلا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے جو ہے ایڈمنیسٹریشن کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس کے بعد منیجمنٹ کی بات کریں گے آپ ساتھ میں کمپیزن کرتے رہیے گا دیکھیں ایٹ از کنسرنڈ ویڈ ڈیٹرمائنگ جو ایڈمنیسٹریشن ہوتی ہے یہ اپر لیول کی وہ منیجمنٹ ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پلیسی بنائیں یعنی کوئی ادارہ ہے اس کی جو پلیسی بنائی جائے گی اس کے جو ایڈمنیسٹریشن کیے جائیں گے اس کا لی جو پلان جو گول سیٹ ہوگا جو کرنے والے ہوں گے کسی بھی ادارے کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ ادارے کی ایڈمنیسٹریشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا کام جو ہوتا ہے اس ادارے کے حوالے سے ڈسین لینا ڈسین میکن کے کام ان کا ہوتا ہے اور یہ ڈسین لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے what to be done and when to be done یعنی کرنا کیا ہے اور کب کرنا ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ conceptual اور human skill required ہوتے ہیں اس کے اندر جو کام کرنے والی administration ہوتی ہے ان کے پاس conceptual skill بھی ہوتی ہیں اور ان کے پاس human skill بھی ہوتی ہیں اس کا جو ہے نا conceptual skill یہ human skill یہ leadership کی چند تین skills ہیں ان skills کو میں الگ ویڈیو کے اندر میں نے discuss کیا ہے اور ساتھ میں جو ہے میں اوپر بیل آئیکن کے اندر جو ہے وہ آئی آئیکن میں میں وہاں پہ اس کا link بھی share کر دوں گا اس کے علاوہ یہ top level function ہے یعنی یہ management کی اوپر والی level جو ہے وہ level ہے وہ والا ہے اور ان کو اوپر اثر کون کرتا ہے جو government کی policies بنتی ہیں یعنی administration کا کام کیا ہوتا ہے پلاننگ کر رہے ہیں objective decide کر رہے ہیں ان کے اوپر جو government کی policies ہوتی ہیں اگر government کی policy change ہوتی ہے یا کوئی public opinion لوگوں کی جو رائے ہیں وہ بدلتی ہے کوئی religious organization ہے وہ اس کا impact یعنی ایسی چیزیں administration کے کام کے اوپر effect کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے کام اور اس کے علاوہ جو budgeting ہے یعنی کتنا کسی کام کو کتنا budget دینا ہے کتنی recruitment کرنی ہے کن لوگوں کی training کروانی ہے human resource ہمارے پاس کیسا ہوگا یہ جو کام کرتے ہیں یہ administration کا کام ہوتے ہیں اسی کے مدد مقالب میں جب ہم management کے اندر آ جائیں تو management کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے art of getting work done from people یعنی جو آپ کی اندر کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے کام لینا ان لوگوں سے اسے ہم کہتے ہیں management کا کام ہوتا ہے اور وہ جو کام لیتے ہیں وہ pre-determined goals ہوتے ہیں وہ goals ہوتے ہیں جو administration بنائے ہوتے ہیں administration goals بنا کے management جو ہے وہ administration کے بنائے ہوئے goals کو achieve کرتی ہے اپنی man power کو اپنی labor power کو اپنے اندر کام کرنے والے لوگوں کو استعمال کر کے ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے جو management کے لوگ ہیں یہ کام لیتے ہیں یہ executing function یعنی ان کا کام کام لینا ہے کام کروانا ہے یہ planning کرنا پلیسی بنانا یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ کام لے رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے بات کی تھی administration کے اندر ہم نے کہا تھا کہ administration decide کرتے ہیں what to do and when to do جبکہ جو management والے ہیں یہ کرتے ہیں decide who to do and how to do کون بندہ کام کرے گا اور کس طرح کا کام کرے گا یہ management والے کرتے ہیں جبکہ administration والے کرتے ہیں کہ کب کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے جبکہ management والے کہتے ہیں کون کام کرے گا اور کس طرح کام کرے گا اس کے علاوہ یہ جہاں پہ جو ہے technical human skill required ہیں again میں نے technical human اور conceptual skill جو ہے وہ الگ explain کیا ہے یہاں پہ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا اس کے علاوہ یہ والے middle یا lower level function کام ان کی یعنی جو administration ہوتے ہیں وہ top level ہوتی ہے جو بہت اوپر کسی بھی company کسی بھی ادارے کسی بھی organization جو اوپر level کی management ہوتی ہے جو اوپر level کے officials ہوتے ہیں اسے ہم بول رہے ہوتے ہیں top level function جو management ہے یہ نیچے اب یہ supervisor ہے وہ بھی ایک manager ہے general manager ہے GM جیسے ہوتے ہیں وہ بھی manager ہے اس کے علاوہ management decisions are influence اب اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی اس کے اثر ہوتا کس کے اثر ہوگا by values کیا value ہیں ہماری belief کیا ہے ہمارے decisions of manager منیجر کے decisions اس کے اپر اثر ہوگا اور ان کے کام جو ہوتا ہے وہ policy کو implement کرنا policy کون بناتے ہیں administration والے اور اس policy کو implement کرنا کن کے کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کام ان کے management والوں کا حبصت سمجھ آگئی ہوگی اس کے اندر مختصر سے topic تھا اگر اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا جزا کرنا